اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمين ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے وہ عظیم اور دائمی رحمت والا ہے روز قیامت کا مالک مختار ہے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہ جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تُو نے نعمتیں نازل کی ہیں ان کا راستہ نہیں جن پر غزب نازل ہوا ہے یا جو بہکے ہوئے ہیں الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فیه مدن للمتقین یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبے کی کنجائش نہیں ہے یہ صاحبان تقوی اور پریزگار لوگوں کے لیے مجسم ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں پابندی سے پورے احتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرج بھی کرتے ہیں وہ ان تمام باتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جنہیں اے رسول ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں اولائک علیہ دن من ربیم و اولائک ہم المفلحون یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت کے حامل ہیں اور فلح یافتہ اور کامیاب ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين ایديهم و ما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیه السماوات والارض ولا يؤوده حفظه ما و هو العليم العظيم اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے اسے نہ نین آتی ہے نہ اونگ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کی بارکاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرسکے وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو پس پشت ہے سب کو جانتا ہے اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی احاطہ نہیں کرسکتے مگر وہ جس قدر چاہے اس کی کرسی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیطر ہے اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی وہ آلی مرتبہ بھی ہے اور صاحبِ عظمت بھی لا اکراغ فی الدین قد تبین الرشد من الغیب فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقر استمسک بالعروت الوثقالا انفصام لگا واللہ سمیع علیم دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے ہدایت گمرائی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے اب جو شخص بھی تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان ہی نہیں ہے اور خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئیک اصحاب النار هم فیغا خالدون اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے اور کفار کے ولی تاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكین بباب لہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فیتعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء وزوجه وما هم بضارین به من احد اللہ بیدن اللہ ویتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراؤ ما لهو بالآخرت من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور ان باتوں کا اتباع شروع کر دیا جو شایاتین سلیمان کی سلطنت پر چبا کرتے تھے حالانکہ سلیمان کافر نہیں تھے کافر یہ شایاتین تھے جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے اور پھر جو کچھ دو فرشتوں حاروت و معروض پر بابل میں نازل ہوا ہے وہ اس کی بھی تعلیم اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک یہ کہنے ہی دیتے تھے کہ ہم ذریعہ امتحان ہے خبردار تم کافر نہ ہو جانا لیکن وہ لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیں حالانکہ اذن خدا کے بغیر وہ کسی کو نخصان نہیں پہنچا سکتے یہ ان سے وہ سب کچھ سیکھتے تھے جو ان کے لیے مذر تھا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا یہ خوب جانتے تھے کہ جو بھی ان چیزوں کو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا انہوں نے اپنے نفس کا بہت برا صدا کیا ہے اگر یہ کچھ جانتے اور سمجھتے ہو اور ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اب تم بھی اپنا آسا ڈال دو وہ ان کے تمام جادو کے سابق کو نکل جائے گا نتیجہ یہ ہوا کہ حق ثابت ہو گیا اور ان کا کاروبار باطل ہو گیا وہ سب مخلوم ہو گئے اور زلیل ہو کر واپس ہو گئے اور جادوگر سب کے سب سجدے میں گر پڑے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ان لوگوں نے کہا کہ ہم عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ یعنی موسیٰ اور حارون کے رب پر وَقَالَ فِرْعَوْنُ اُؤْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ اور فرعون نے کہا کہ تمام ہوشیار ماہر جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى اَلْقُوا مَا أَنْتُم مُلْقُونَ پھر جب جادوگر آگئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ پھیکنا چاہتے ہو پھیکو فَلَمَّا أَلْقَوْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ پھر جب ان لوگوں نے رسیوں کو ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم لے آئے ہو یہ جادو ہے اور اللہ اس کو بیکار کر دے گا وہ مفسدین کے عمل کو درست نہیں ہونے دیتا ہے وَيُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کر دیتا ہے چاہے مجرمین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے قَالُوا يَا مُوسَى اِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَاءَ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ تم اپنے جادو کو پھیکو گے یا ہم لوگ پہل کرے قَالَ بَلْأَلْقُونَ فَإِذَا عِبَالُهُمْ وَعِصِيُهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَاءَ موسیٰ نے کہا کہ نہیں تم اتباہ کرو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں جادو کی بنا پر ایسی لگنے لگیں جیسے سب دوڑ رہی ہوں تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ہم نے کہا کہ موسیٰ درو نہیں تم بہرحال غالب رہنے والے ہو وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَا اور جو کس تمہارے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو یہ ان کے سارے کیے دھرے کو چن لے گا ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف جادوگر کی چال ہے اور بس اور جادوگر جہاں بھی جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ الصمد اللہ پر حق اور بے نیاز ہے لم يلد ولم يولد اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد ولم يكن له کفواً احد اور نہ اس کا کوئی کفو اور ہمسر ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں مِن شَرِّ مَا خَلَقِ تمام مخلوقات کے شر سے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبٍ اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرہ چھا جائے وَمِن شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدِ اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ اور ہر حَسَد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حَسَد کرے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْنَّاسِ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں مَلِكِ النَّاسِ جو تمام لوگوں کا مالک اور بادشاہ ہے سارے انسانوں کا معبود ہے شیطانی وسواس کے شر سے جو نام خدا سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کر آتا ہے بِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے صدق اللہ العلی العظیم